اسلام علیکم فریڈم نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ آزم سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈلائنز پر داسو حملے کی کڑیاں رو اور انڈی ایس سے مل رہی ہیں وزیر خارجہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تہل کا خیص انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ داسو حملے کی کڑیاں انڈیا اور افغانستان کی خوفیہ تنظیموں رو اور انڈی ایس سے مل رہی ہیں اسلام آباد میں ایک اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ داسو واقعے کے بعد چین اور پاکستان نے نئے عظم کا اظہار کیا کہ ہم نے مل کر بزدلانہ کاروائیوں کا مقابلہ کرنا ہے داسو واقعے کی تحقیقات سے چین مطمئن ہے ایسے واقعات ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے پاکستان کے چین سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے افغان تنازے میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں آرمی چیف نے یورپی سفیروں پر وحضے کر دیا پاک فوت کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق یورپی ممالک کے سفیروں نے آرمی چیف سے جنرل ہیڈکورٹرز جی ایچ یو میں ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہیمی دلچسپی کے امور علاقائی سیکیورٹی صورتحال سمیت دگر امور پر بات چیت کی گئی آرمی چیف نے کہا کہ پاکستانی یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے ہم مشترکہ مفاد پر مبنی یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے خواں ہیں آنے والی نسلوں کے لیے دس نئے ڈیم بنا رہے ہیں وزیراعظم عمران قان وزیراعظم عمران قان نے کہا ہے کہ حکومت نے دس نئے ڈیم بنانے کا فیصلہ کر لیا جب تک ڈیم نہیں بنائیں گے پانی کا زخیرہ نہیں کر سکیں گے سولر اور ہائیڈرو پاور سے بجلی بنائیں گے تربیلہ ڈیم کے پانچ فے توسیعی منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے وزیراعظم عمران قان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں آبی زخائی نظرانداز کرنا افسوسناک ہے پہلے کی حکومتوں نے الیکشن ٹو الیکشن منصوبہ بندی کی بھاشا ڈیم نہ بننے کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا آنے والی نسلوں کے لیے دس نئے ڈیم بنا رہے ہیں مصوبے سے ماحول دوست بجلی پیدا ہوگی پی ڈیم کا اجلاس بے وقت کی راگنی پچھلے سال سے جلسے ہو رہے ہیں شیخ رشید وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کا جو بیانیاں ہیں وہی تو عمران خان کا بیانیاں ہیں پی ڈیم کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک اہم رول پلے کرنے جا رہا ہے شیخ رشید نے کہا کہ پی ڈیم کا اجلاس بے وقت کی راگنی ہے پچھلے سال سے جلسے ہو رہے ہیں شہباز شریف نے اب تک اپیل نہیں کی نواز شریف کو واپس آنا پڑے گا دھمکی ہو یا کچھ بھی ہو نیپ اپنا کام کرے گا جاویت اقبال قومی اعتصاب بیورو نیپ کے چیئرمن جسٹس ریٹائٹ جاویت اقبال نے کہا کہ نیپ پر تنقید حقائق کو دیکھ کر کریں اگر نیپ نے زیادت ہی کی ہے تو عدلیہ کے پاس جائیں وہ آزاد ہے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن نیپ نے کہا دھمکی یا کچھ بھی ہو نیپ نے اپنا کام کرنا ہے اور کرتا رہے گا تعمیری تنقید کریں گے تو نیپ کو بھی فائدہ ہوگا اتنے الزامات لگ رہے ہیں کہ جواب دینے کا وقت ہی نہیں ملتا یہ بھی الزام لگایا کہ کرونا نیپ نے پھیلایا انہوں نے کہا کہ نیپ سیاستدانوں کی عزت کرتا ہے اور کرتا رہے گا مطابق عمل کریں گے پاکستان کی معروف اور سینئر عدکارہ دردانہ بٹ انتخال کر گئی وہ کئی دن سے وینٹی لیٹر پر تھی ان میں کرونا کی بھی تشکیس ہوئی تھی تفصیلات کے مطابق پاکستان کی معروف اور سینئر عدکارہ دردانہ بٹ کراچی میں انتخال کر گئی وہ کینسر کے آرزے میں مبتلا اور کئی دن سے وینٹی لیٹر پر تھی جبکہ ان کو کرونا کی بھی تشکیس ہوئی تھی ترہاسی سالہ دردانہ بٹنے ادھاکاری کا آقا ستر کی دہائی میں پاکستانی ٹیلی ویجن کے مشہور کومیڈی ڈراما ففٹی ففٹی میں موئن اکتر کے ساتھ کیا تھا سینئر ادھاکارہ کو ان کی بہترین صلاحیتوں کے اعتراف میں سال انیس سو پچاسی میں پی ٹی وی کے جانب سے بہترین ادھاکارہ کا ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے سندھ بھر میں یوم آزادی کے موقع پر ڈبل سواری پر پابندی یوم آزادی کے موقع پر تقریب کاری کے خدشے کے پیش نظر کراچی سمیس سندھ بھر میں تیرہ اور چودہ اگس کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے محکمہ داخلہ سندھ کے جانب سے جاری نوٹفیکشن کے مطابق خواتین بزرگ شہری صحافی معذور افراد بارہ سال سے کم عمر بچے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار نیجی سیکیورٹی گارڈز اور ضروری سروس ملازمین ڈبل سواری پر پابندی سے مستثنہ ہوں گے اس چہتر وے یوم آزادی پر فریڈم نیوز اپنے ناظرین کے لیے لائے ہے ایک خصوصی قومی نغمہ آزاد ہے ہم جس کو گایا ہے فراد سلیم نے اس میلی نغمے کے بول لکھے ہیں عزمہ بھلوش نے اور اس کے میوزک کو کمپوز کیا ہے بلو وینڈ سٹوڈیو نے اس کے ایگزیکیوٹیف پروڈیوسر ہے مرزا ہمائو ہیڈلائنز آپ نے جانیے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے فریڈم نیوز موسیقی